تیری ایک پتنگ کے کٹنے سے میری متائی حیاء لٹ گئی پتنگ بازی اور پتنگ فروشی ایک خونی اور جان لیوہ کھیل ہے جس کو روکنے کے لیے تمام طرح ممکن اقدامات کیے چاہیں گے پتنگ بازی اور پتنگ فروشی دونوں کے دونوں جرم ہیں پی کے نیوز ایچ ڈی کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا شامدید اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے سبسکرائب کر لیجلے گا فیصلہ بات میں ایک بائیس سالہ لڑکے کی جان چلے گی صرف وہ صرف پتنگ بازی نہیں ناظرین فیصلہ بات میں ایک نوجوان جس کے عمبر بائیس سال تھی اور اس کا نام آصف ہے وہ بائیک پر کہیں پر جا رہے تھے تو رستے میں ان کے گلے پر دور پھر گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے بائیس سالہ آصف اور جان کی بازی ہا چکا ہے اس پچارے کی عید کے شادی دی تھی پتنگ اڑانا ٹھیک نہیں ہے یہ بہت زیادہ جان لیوہ مرس ہے یہ بات ہماری عوام کو سمجھ نہیں آ رہی بائیس سالہ آصف کے بائی کا بیان بھی آ گیا آپ بھی ذرا یہ ویڈیو ملائے سکا لیجئے اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آوازیں آ رہی ہیں رونے کی یہ میری ماں اور میری بہریں رو رہی ہیں ہمارا بچہ ہم نے کھویا اتنا بڑا سرمایا ناظرین آصف کی عید کے بعد شادی تھی اور پتنگ نے ان کی جان لے لیوہ جب ان کو دور پھری یہ موقع پڑھی جان بہا کوئی ایک ماں کا لال بچھڑ گیا رمضان خودارہ پتنگ بازی کا شوق اپنے اندر سے ہتم کر دیں بیچارے آصف کے گھر ماتم بیچ گئی عید کے بعد بچارے کی شادی تھی بائیس سالہ روان بچے کی جان لے لی ایک دور میں ہماری حکومت ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہے کہ پتنگ بازی کے اوپا پبندی لگا دی گئی ہے اور تو اور اس پر مانا بھی لگا دیا گیا ہے اگر کوئی پتنگ اڑاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کا پکڑ کا جیل میں ڈال دیا جائے گا ایک سال کے لیے ناظرین کافی عرصے سے حاملو کیے بات سن رہے ہیں کہ پتنگ بازی پا پبندی لگا دی گئی ہے لیکن پھر بھی چھتوں کے اوپر ہمیں لڑکے پتنگ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہماری عوام باس نہیں آ رہی حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو بائک والی روڈ ہے وہاں پر سامنے لوئے کے راڈ لگا دیں اس سے ایسا ہوگا کہ لوئے والے راڈ پر دور آ کر لپٹ جائے گی روڈ پر نہیں گرے گی اس سے موٹر بائک والا بائسکل والا بچ جائے گا اگر ہم لوگ ایسا ہی کرتے رہے جو لوگ پتنگ اڑاتے ہیں ان کے ہی پیچھے پڑے رہے ان کو ہی پکڑتے رہے تو یہ عوام پھر بھی واز آنے والی نہیں ہے یہ ہم کام تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پا رہا کافی عرصے سے ہم لوگ یہ کام دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے پکڑتے ہیں پھر چھوڑیتے ہیں یہ ہے تو سچ پر کڑوا ضرور ہے کہ کچھ پولیس والے کافہ مارتے ہیں اور پتنگ لے کر آدھے سے زیادہ اپنے گھر لے جاتے ہیں 50% یہ پولیس والے کام کر رہے ہیں اور وہ پتنگ اپنے رشتہ دار اپنے بچوں اپنی فیملی والوں کو دیتے ہیں وہ بھی دو چھت پر کھڑے ہو کر پنگ اڑاتے ہیں اور پولیس والوں کو چاہیے کہ سہتی کرے پتانگ کے اوپر یہ بہت ہی سے جان لیوہ مرس ہے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسف کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے آمین نازم کمیٹس پاکس میں آمین ضرور لکھئے گا اگر میری ویڈیو پسند رہے تو لازمیں لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ